اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریئر پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کے حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی پیچھے ہم نے شنگرف کو گندک اور فٹکری میں پکایا اور ہم اس کو سرخ کا ہی اور شورے کے تیر میں پکائیں گے یہ جی سرخ کا ہی ہے سوڈیم ڈائی کرومیٹ جس کو کہتے ہیں یہ ہوا میں نمی پکڑتی ہے تو یہ ہم نے لینے ہیں جی سو گرام اور یہ ہے جی زمینی کلمی شورہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو مصفحہ نہیں کیا یہ جس طرح آتا ہے یہ اسی طرح کو اسی طرح ہے اور یہ واقعی اچھا کلمی شورہ ہے یہ تیل بنتا ہے آگے اوپر تو جی اب ہم نے ایسے کرنا کہ ایک سٹیل کا گلاس لے لیں یا کوئی باٹی بغیرہ لے لیں تو اس میں آپ نے جو ہے نا یہ کلمی شورہ اور سوڈیم جو ڈائی کرومیٹ ہے اس کو آپ پیس کے بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اسی طرح بھی اوپر نیچے جو ہے اس کو ڈال سکتے ہیں تو خیر اگر میں اس کو کھرل کروں گا تو یہ کیچڑ سا ہو جائے گا تو اس لیے میں تھوڑا سا کلمی شورہ نیچے بچھاتا ہوں آپ دیکھتے جائیں تو اس کے اوپر جو ہے نا اب میں تھوڑی سی سرخ کا ہی جو ہے وہ ڈالوں گا اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یا آپ اس کو کھرل بھی کر سکتے ہیں تو میں نے تو اس کو کھرل جو ہے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ پھر جو ہے نا بعد میں اپنا یہ نا مسئلہ بنتا ہے اس کا تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ کھرل نہیں کیا کہ یہ کیچڑ سا گارہ سا ہو جائے گا تو کھرل بھی سارا اس سے نا رنگ آ جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ اوپر پھر میں نے کلمی شورا ڈال دیا تو اس کے اوپر پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ باقی جو ہمارے پاس سوڑی مڈائی کرومیٹ بچی ہے وہ ڈالیں گے تو جی یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں اور میں انشاءاللہ آنے والی ایک ویڈیو میں ایکسپیرمنٹ بھی کر کے دکھاؤں گا ایک بائی جان تھے تو وہ بھول رہے تھے کہ یہ جو سرخ کا یہ وہ پھر 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 پھ ہی ذر دکھائی ہیں اور میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ پریکٹیکل کر کے آپ کو بطور پروف جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے لیے ڈالوں گا یہ ہوتے تو حیر استادوں سے سینہ بسینہ جو ہیں وہ راز ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ علم جو ہے یہ آپ دوستوں تک پہنچنا چاہیے اگر یہ کچھ میرے پاس ہے تو یہ آپ تمام دوستوں کی امانت ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ آپ دوستوں تک بھی اس کو پہنچا آجائے تو ویڈیو کو جہاں پورا دیکھیں تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں یہ جنہ آپ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی سی نمی پکڑنے لگ گئی تھی تو ہیر اس کے اوپر میں اعلیٰ کسی ایک جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیو بناؤں گا اب ہم نے یہ ڈال کے تو کسی برتن میرے ڈال کے تو اس کے درمیان میں ہم نے اس کو دبا دینا ہے جس طرح میں یہ دبا رہا ہوں تو اس کے سائیڈوں کو اوپر بھی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ آفریت گلاس کے سائیڈوں کو اوپر بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ میں دبا دیں تاکہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ ہیٹ مل جائے تو میں تو ہیر اس کو گلاس میں کر رہا ہوں آپ اس کو کسی چھوٹی باتی میں بھی کر سکتے ہیں یہ آپ جینی کے کپ میں بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو ہم اب اس کو بالکل جو ہے نا وہ نرم نرم جو آگا اس کو اوپر ہم اس کو پگلائیں گے تو آپ یہ کلمی شورا پگلا کے اس کو اوپر آپ چھٹکی چھٹکی سرخکائی بھی ڈال سکتے ہیں تو لیکن میں نے اسیانی کیا ابھی یہ بالکل مکمل جو ہے وہ تیل نہیں بنا سرخکائی کا تو میں نے اس میں ڈلیاں بھی ڈالنا شروع کر دی یہ جو ہم نے پیچھے گندک اور فٹکڑی میں چار عمل کیے تھے شنگرف کے تو یہ شنگرف جو ہے یہ آپ الگ الگ سے تھوڑا ڈالیں ایک جگہ کے اوپر آپ ساری ڈلیاں نہیں ڈالنی تو ہم اس کو نا یہ دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے صحیح طرح سے نا یہ تیل نہیں بنا تو میں نے اس میں ڈال دیا تو بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہوگا میں پہلی آپ کو جواب دے دوں کہ شورا ان ڈلیوں کو کھا نہ جائے تو جی ہم آپ کو انشاءاللہ لاسٹ کو پر یہ ڈلیاں نکال کے دکھائیں گے اور وزن بھی ان کا کر کے دکھائیں گے یہ تقریباً اس کا جو وزن ہے وہ برابر ہوگا جتنی ہم نے ڈلیاں ڈالی ہیں جتنا ہم نے شروع سے وزن رکھا تھا کچھ کھرچنے میں یا کچھ اس کو صاف کرنے میں اگر کمی کتائی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے تو لیکن جو ہے نا یہ وزن برقرارت ہے یہ دیکھیں جنا کچھ وقت کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے جی یہ سرخ کا جو تیل ہے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کو بالکل نرم نرم آگ کے اوپر پکانا ہے تو اس کے نیچے آپ آگ جو ہے جو آپ نے پہلے لیول میں رکھی تھی بس آپ اسی لیول میں بعد میں رکھیں اگر آپ پھر اسے تیز کر کے اگر آپ بعد میں لو کریں گے آگ تو پھر یہ آپ کو جانا یہ کام خراب ہوگا پھر یہ جمنے لگے گا تو ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ناؤں سے دس گھنٹے تو خیر استاذ صاحب نے شاید بارہ گھنٹے بولا تھا لیکن میں نے اس کو نا ایک دو گھنٹہ جو ہے وہ زیادہ بکایا میں ایک دو گھنٹہ ہے اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ بکاتا ہوں تاکہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ کمی کتائی نہ رہے بعض دفعہ آگ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری ڈلیاں جی اس میں میں نے چک کی ہیں جی اس میں موجود ہیں ڈلیاں تو آپ اس کو بیچ میں نا بشک تھوڑا سا گھما دیا کریں جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس کو گھما سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کے وہ جو جو ہے نا وہ دکت والی بات نہیں ہے تو اب ہم جو ہے نا آپ کو ڈلیاں جو ہے وہ نکال کے دکھاتے ہیں ہمارا جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم نے ایک ڈلی نکالی اس کو ہم اس طرح کپڑے کو پر رکھیں گے اور اس کو اپنے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو ملنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ کشتہ ٹائپ ہو جاتی ہے یہاں سے یہ شنگرب جو ہے یہ پورڈر بھی بن جاتی ہے اگر آپ اس کو زیادہ جو ہے وہ دبائیں گے لیکن مجھ سے یہ ہوا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ بارہا کا مجرب ہے تو یہ جناب ہماری جو ایک ڈلی ہے یہ صاف ہو چکی ہے اگر اس کو اوپر کوئی تھوڑا بہت رہ بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں سے یہ سرخائی میں سے اس نے لوہی کی جو تصہیر ہے وہ لینی ہے تو شورہ بھی ساتھ میں آئے اس کے یہ بہت ہی اچھا اور ایک پیارا عمل ہے جو کہ میرے استاد مہتن جو ہیں انہوں نے راز کی بات جو چینل اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہے آپ اس عمل کو وہاں پی جا کے سن سکتے ہیں آپ اس چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تو تاکہ ان کا بھی حوصلہ بڑے اور وہ بھی جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر عمل آپ کے لیے اور مجرب جو عمل ہے وہ آپ کے لیے پیش کریں تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری دوسری ڈلی ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے نا صاف کرنا اور ساتھ میں اتیاط رکھیں کہ یہ جو نا یہ گرم بھی کافی ہوتی ہیں ڈلی ہیں یہ گندک والی جو ڈلی ہیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ یہ گرم ہوتی ہیں ڈلی ہیں تو میں اس کو کسی برتن میں رکھتا ہوں نیچے مٹی بگیرہ لگ جاتی ہے تو اسی طرح ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس ڈلی ہیں انہ وہ ساری کی ساری ڈلی ہیں ہم نے اسی طرح صاف کرنی ہے صور صاف کر کے اس کو اچھی طرح سے جو نا وہ محفوظ کر لینا ہے تو پھر اس سے آگے جو عمل ہے کہ اس کے لیے ہم نے نکرہ برادہ جو ہے وہ کس طرح اس کے اوپر لیپ کرنا ہے اور پھر اس کے لیے ہم نے کون سی مٹی بنانی اور کس طرح اس کے اوپر چڑھانی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو جو نا وہ آہ بتا دیا جائے گا تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ جو بھی عمل میرے تک ہے میرے جو علمے ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچایا جائے اور پھر بھی اگر کوئی ہم سے کمی کتائی کوئی رہ جائے یا آپ کی سمجھ میں کوئی بات ہو تو یا آپ کوئی مشورہ دینا چاہے تو آپ اکمنٹ میں بھی جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں آپ ہم سے ورس اپ کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پیج ریل پرکٹیکل پر تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جو انہوں وہ اس سے بھی بہتر اور آسان اور ہونے والے جو عمال ہیں وہ آپ دوستوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے تو بس جی آپ دوست یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا شنگرف جا یہ اس سے ٹوٹ گئی ہے یہ اس طرح جو نا وہ پک جاتی ہے شنگرف یہ سیاہ کلر میں تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو نا وہ آپ نے صاف کرنا ہے اوپر سے تو یہ ہماری جو ہے یہ تقریباً آدھا گرام کے قریب تو میرے حال میں کم ہو چکی ہوگی لیکن ہیر کوئی مسئلہ نہیں اس کے اوپر کوٹنگ ہے جو شورا اور سرخ کائی کی ایک کوٹنگ ہے اکتیاسی ہلکی سی ہے تو یہ ہیر اتر تو نہیں رہی لیکن میں اس کو اسی طرح استعمال میں لاؤں گا تو اس عمل کے بعد جو شنگرف ہے ہماری وہ اعلی قسم کی جو ہے نا وہ مدبر ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ خود سمجھدار ہیں آپ اجزاء سے حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ رنگین جو میٹل ہے یہ دیتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کا آپ کو صرف رنگ نکالنا پڑتا ہے یاد رکھیں جب بھی آپ کا پارا بن جائے نکرا سے بنیں جس بھی چیز سے بنیں چاہے وہ قیلہ پارا ہو تو پارا میں رنگ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور پارا میں اپنا ہی رنگ کافی ہوتا ہے تو بس اس کو جو ہے نا وہ باہر نکالنا پڑتا ہے اس کو اجاگر کرنا پڑتا ہے اس کو شوخ کرنا پڑتا ہے تو اس کو کو کوئی باہر سے کوئی چیز لیکھے تو اس کو رنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے آگے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کا رنگ کھولنے کا جو طریقہ وہ بھی کوشش کریں گے وعدہ نہیں کرتے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ دوستوں کے خدمت میں وہ بھی پیش کیا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس کلر میں ہماری جو شنگرہ پہ وہ مدبر ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دوستوں کے سامنے ہے اور یہ جو سارا پرسیس ہے یہ آپ دوستوں کے سامنے ہوا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں پریکٹیکل کرنے دیں اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ اگر پریکٹیکل کرنا چاہئے آپ کا عمل پسند آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں باقی اگر کسی کے ناکامی کسی کی دستکاری کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو وہ ہمیں خدارہ نہ کوسے کیونکہ ہم نے جو بھی بتایا وہ مجرب اور کر کے دکھایا ہے تو یہ جناب ہماری شنگرف ہے اب ہم اس کا وزن کریں گے تو یہ تقریبا جو ہے نا یہ ہمارا وزن جتنا تھا یہ کچھ اترازوں میں تھوڑی سی گڑ بڑا ہے تو لیکن یہ ہمارا ڈلیوں کا جو وزن ہے وہ بالکل مکمل ہے پورا جتنا ہم نے ڈلیاں رکھی تھی یہ اتنا ہی اس کا وزن ہے تو اس کے ساتھ جو نا وہ ہمیں یہ ویڈیو احتتام پہ پہنچتی ہے اور ہمیں آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ اس سے جو اگری ویڈیو اس کا آپ ویٹ کریں تو شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو موسیقی